بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائل ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں آرمی چیف چننل کمر چاوید باجوا نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی آرمی چیف چننل کمر چاوید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قوم قائد کی امید جورت اعتماد کے پیغام پر عمل پہ رہے ہیں پاکستان پر حملہ چین پر حملہ تصور ہوگا چین کا پاکستان کے ساتھ تاریخی دفاعی ماہدہ نیوز ریپورٹ کے مطابق سینئر انکر پرسن ارشا شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور اس خطے کے حوالے سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی فضائیہ کے مہبین ایک بہت بڑا دفاعی ماہدہ تہپا گیا اس ماہدے کے تحت دو خطرہ پاکستان یا چین کے حوالے سے ہوگا دونوں ملکوں کی فضائیہ ائر فورس مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو وہ چین پر حملہ تصور کیا جائے گا جبکہ چین پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا بہرین کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات ٹھوس اور کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی حرد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ بہرین کے ساتھ سعودی عرب پر تعلقات ٹھوس گہرے اور برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ولی حرد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب بہرینی رابطہ کونسل کے اجلاس کے دوران کہا ہے کہ دونوں ممالک پتے کو اتر پیش چلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں ہم آہنگی مجود ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب اور بہرین اپنے مفادگات سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کوشہ ہیں کوئیت میں کرونا ویکسین لگانے کی موہم کا آغاز کوئیت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی موہم کا آغاز ہو گیا کوئیت کے امیر کو سب سے پہلے ویکسین لگا دی گئی کوئیت کے سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ ویکسین محفوظ ہے اور بہت سے ممالک اس کی منظوری دے چکی ہیں کوئیت نے اب تک سرکاری طور پر ایک لاکھ اٹھالیس ہزار کیسوں کی تصدیق کی ہے ان میں سے نو سو چوبیس افراد کی موت ہو چکی ہے اسریلیا میں لاکڈاؤن کا دورانیا بڑھا دیا گیا اسریلیا میں لاکڈاؤن کا دورانیا چھبیس دسمبر سے اٹھارہ جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے اسریلیا میں لاکڈاؤن کے دوران سب تجارتی مراکز اٹھارہ جنوری تک بند رہیں گے جبکہ ریسٹورنٹس اور ہوتل چوبیس جنوری تک بند رہیں گے نوٹفکیشن کے مطابق نئے لاکڈاؤن کا اطلاق ہر اس فرد پر ہوگا جس نے جنوری کے وسط میں ہونے والے بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹو کے دوسرے محلے میں حصہ نہیں لیا تعلیمی آدارے کھولنے سے متعلق فیصلہ چارٹ جنوری کو ہوگا وفاقی وزیر تعلیم نے بڑا اعلان کر دیا اسلام آباد کے مانومنٹ میوزیم کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ چارٹ جنوری کو پینل سبائی وزیر تعلیم کا اجلاس ہے اجلاس میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا اور ہماری کوشش ہے کہ تعلیمی آدارے جلد کھل جائیں بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے تعلیمی آدارے کھولنے کا فیصلہ چارٹ جنوری کو ہوگا چین پر امریکی پابندیاں خود امریکی مفاد کے خلاف ہیں چین نے بڑا انتبا جاری کر دیا چین کے خلاف حالیہ امریکی پابندیوں پر حد عمل دیتے ہوئے چینی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسا کر کے امریکی سیاستدان خود اپنے ہی ملک کی ساہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں واضح ہے اگرچہ اس وقت امریکہ میں انتقال اقتدار کے صرف چند روز رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی امریکی حکام کی جانت سے چین سے دیگر ممالک کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے باجوڑ میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام چار ملزمان گرفتار کاؤنٹر ٹیراریزم ڈیپارٹمنٹ باجوڑ دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا سوات پولیس کی جانے سے چاری پیان کے مطابق سی ٹی ڈی نے باجوڑ میں تقریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے ملک دشمن اناصر کے آزان کو خاک میں ملا دیا اور چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ستارتی محل کی طرف کسان مارچ راہل کی شرکت پر پریان کا سمیت متدد کانگرسی رہنما گرفتار بھارت میں مودی سرکار نے ایک بار پھر کسانوں کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا حکمران جماعت بھارتی ایجنت پارٹی کا کہنا ہے کہ ذریعی صلاحاتی بل منصوب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت نے الزام لگایا ہے کہ انہیں بہت سی کسان تنظیموں کا بھرپور تعاون حاصل ہے اور نیچی سرمایہ کاری کے بغیر ذرات کی آمدنی بڑھنے کے قابل نہیں ہوگی مودی سرکار کی جانب سے پہلی بار واضح طور پر مطالبات ماننے سے انکار کر دیا گیا جس کے بعد حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا برطانی اور یورپی یونین کے درمیان بریکزیٹ معاہدہ تیپ آ گیا برطانی اور یورپی یونین نے بریکزیٹ معاہدہ کر لیا جو آنے والے اشروں تک ان کے تعلقات کی وضاحت کرے گا ہزاروں صفات پر مشتمل سینکڑوں منصوبے شامل ہیں اور اس میں مستقبل میں تجارت سلامتی اور ماہیگیری کے ساتھ ساتھ مستقبل میں سائنسی تاون اور ریگولیٹری صفبندی کے انتظامات بھی شامل ہیں کیا رہے گے معاہدے کے تحت انگلن نے اپنی سرحد کونسل قوانین تجارت اور پانی کا کنٹرول واپس لے لیا یکم جنوری دوہزار اکیسے برطانیہ سیاسی اور معاشی طور پر مکمل خودمختار ہوگا یورپی یونین کا ترکی میں پناہ گزینوں پر مزید لاکھ و ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ یورپی یونین کا منصوبہ ہے کہ اگلے سال انہوں نے ترکی میں مقیم مہاجرینوں کی مدد کے لیے سینکڑوں ملین یورو خرچ کرے گا ان میں سے بیشتر ایسے فراد ہیں جو شام میں جنگ سے فرار ہوئے ہیں یورپی یونین کی اگزیکٹیو باڈی یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ دو پروگراموں میں توسی کر رہا ہے ایک جو ترکی میں پناہ گزینوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے نقد امداد مہیا کرے گا اور دوسرا جو بچوں کو تعلیم دینے میں فنڈ مہیا کرے گا افغان طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ملہ عبدالغنی براتر نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا کی سوپر پاور امریکہ کے سطر نے ان سے فون پر طویل گفتگو کی اور ٹرمپ نے اتنی طویل گفتگو شروع کر دی کہ انہوں نے پینتیس منٹ بعد امریکی سطر کی کال کاٹ دی کوئٹا میں افغان مہاجرین کو تعلیم دینے والے مدرسے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ملہ عبدالغنی براتر نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے جب تک افغانستان کی فضائی حدود امریکیوں اور اتحادیوں کے قبضے میں ہیں قومی سلامتی کے امور کے لیے بہترین صلاحی تین آگزیر نیول چیف نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے امور کے لیے بہترین صلاحی تین آگزیر ہیں پاک بود کے شعبات علقات آما کے مطابق نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اکیسویں قومی سلامتی کورس کی گریجویشن تقریب ہوئی جس کے مہمان خصوصی امیرل بہر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی تھے قومی سلامتی کورس کے اختتام پر سیول سرویسز مسلح فواج کے حکام نے کورس میں شرکت کی نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کورس کی کامیاب تکمیل پر انہیں مبارک بات دی پاکستان کو بڑا جھٹکا غین ملکی عدالتوں نے قومی اصاص سے منجمت کرنے کا حکم دے دیا ٹیتھیان کارپر کمپنی کی درخواست پر بریٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے پاکستان کے اصاص سے منجمت کرنے کی کاروائی کا آغاز کر دیا اٹارنی جنرل آفیس کی چانے سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ٹیتھیان کارپر کمپنی نے بریٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ سے ریکوڈک کیس میں رجوع کیا تھا جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کے اصاصوں کو کیس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے انہیں منجمت کرنے کی کاروائی شروع کر دی اٹارنی جنرل کے مطابق بریٹش ورجن ہائی کورٹ کی چانے سے کیس میں پاکستان کو سنا ہی نہیں گیا اور بغیر سنے ہی فیصلہ جاری کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ صیفے دینے والے اب بھاگ رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بہت جلد ختم ہو جائے گی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت حکومتی و پارلیمانی ترجمان کا اجلاس ہوا جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تواتلہ خیال کیا گیا چارٹر آف دیموکریسی کے آرٹیکل تیز پر بھی بھاچت کی گئی اجلاس کے شرکہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات کی اوپن بیلٹنگ پر اتفاق کیا تھا اور اب دونوں جماعتیں ماضی میں کہ یہ اپنے وعدوں سے انکاری ہیں چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے قطر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے قطری وزیر دفاس میں تینوں مسلح افغاد کے سربراہوں سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے قطر کا دورہ کیا اپنے دورے کے دوران انہوں نے قطر کے وزیر دفاع سے ملاقات کی انہوں نے قطر کی تینوں مسلح افغاد کے سربراہوں سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں کی وزیر آزم عمران خان نے وفا کی کابینہ کا اجلاس 29 دسمبر کو طلب کر لیا کابینہ اجلاس کا ساتھ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق کابینہ اجلاس میں ملکی سیادسی معاشی اور کرونا کی صورتحال پر غور کیا جائے گا اجلاس میں اقتصاد یا امور ڈویجن غیر ملکی فنڈز کے استعمال پر بریفنگ دی جائے گی بیان بازی کی سزا جے یو آئی فے نے پارٹی پولیسی سے انحراف کرنے والے عراقین کی رکنیت موطل کر دی جمعیت علماء اسلام فے کے عراقین کی طرف سے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ڈسپلن کمیٹی نے تمام عراقین کی رکنیت ختم کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق چاروں رہنماؤں کو نکالنے کا فیصلہ پارٹی ڈسپلن کمیٹی نے کیا رکنیت سے ہاتھ دھونے والے رہنماؤں میں مولانا شیرانی حافظ حسین احمد مولانا گل نصیب مولانا شجال ملک شامل ہیں ذرائع کے مطابق کمیٹی نے چاروں رہنماؤں کی رکنیت ختم کر کے پارٹی سے نکال دیا جیتو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے باند پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات